مدینے میں ہے میرے آقا کروز آبادینے میں ہے میں ملینے کی جان بنا کیسے کی چھو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی لڑھی میرے آقا کروز آبادینے میں ہے عرش آزم پہ جس کی بڑی شان ہے عرش آزم پہ جس کی بڑی شان ہے جس کی ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے مدینہ کریم ہے شہر مصطفیہ جس کی ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میری ان ختمانینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کروز آبادینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پر والا ہو کاش سرکار مجھ سے کہے ایک بار کاش سرکار مجھ سے کہے ایک بار اب تیرا جنا مرنا مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کروز آبادینے میں ہے مدینہ بریب نے سب کو لگا مجھے جیسا آگایا مدینہ کریم مدینہ کریم مجھے سب کو لگا کاش سرکار مجھ سے کہے ایک بار اب تیرا جنا مرنا مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کروز آبادینے میں ہے میرے آقا کروز آبادینے میں سمان اللہ کر دو کرم ہم پے کرم اللہ ہم پے کرم کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پے کرم مولا ہم پے کرم بکھر ہو شرم سار ہے ہم یہ حیمت کی طلب گار ہے ہم واسطہ نبی کا مولا رکھ لو بھرم کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم واسطہ نبی کا مولا رکھ لو بھرم کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پے کرم اللہ ہم پے کرم تو حالی کے دو جہاں ہے ذر ذر سے آیا ہے تیری ہی ہم دو سنا بکھر ہو شرم سار ہے ہم یہ حیمت کی طلب گار ہے ہم واسطہ علی کا مولا رکھ لو بھرم یا رب مصطفی یا رب انبیاء یا رب مصطفی یا رب انبیاء یا رب مرتضی یا رب علیہ تو بادو حولا شرکا لہو تیری شاہ جلی جلی تو قریم ہے تو عظیم ہے رحمان ہے تو رحیم ہے تو قریم ہے تو عظیم ہے رحمان ہے تو رحیم ہے آدم کو تونے عثم سکھائے موح سکشتی کو بنوایا آگے لگی بلزار بنایا اپنے خلیل کوہ بچایا آگے لگی بلزار بنایا بھیج کے مصر میں یوسف کو شہنشاہ مصر بنایا یونس کو بیٹ میں مچھلی کے آیت کریما پڑھوایا تیرے حکم سے موسیٰ نے دریائے نیر پال کیا ملتوں کو زندہ برنے کا عیسیٰ کو موجزہ دیا ملتوں کو زندہ برنے کا عیسیٰ کو موجزہ دیا آنکھے میں میرے آقا کو مراج پہ بھلایا دیدار ہے کرایا میراج پہ بھلایا دیدار ہے کرایا میراج پہ بھلایا دیدار ہے کرایا میراج پہ بھلایا دیدار ہے کرایا یا رب دنجال آئی کور پرکا ہوں محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلے اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات سبا ایسی خوشبو چمن کے گلو میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے لاکر کلامِ الہی دیا جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الہی دیا جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں ساسا میاں میں ایسا نظارا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لاکر کلامِ الہی دیا جس نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے شعبہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کلاس سیون سے پریال سٹیس پہ تسریف لا رہی ہے ناتے پمبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے وہ جو ایک شہر نور الحدا ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے وہ جو ایک شہر نور الحدا ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی ہر صبح و شم سو دعا ہے جس کی ہر شام بد رود جا ہے مستقل ان کی چوکھٹ اتا ہو میرے معمود یہ التجا ہے مستقل ان کی چوکھٹ اتا ہو میرے معمود یہ التجا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سب جدا ہے وہ ایمام سفے امبیاں ہیں ان کا رتوہ بڑوں سے بڑا ہے اے رحمت اللہ العالمی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہو دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت اللہ العالمی اے نبی اے نبی اے نبی باتیں زباب ان کو بتائیں اس در کی کیا ہے دواب میں تو مریض ہے عشت تیری شفا ان کی اتا اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہو دی میرے نبی پیارے ربی سنت تیری دنیا ہو دی تو ہی شفاعت کی امام اے رحمت اللہ العالمی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہو دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت اللہ العالمی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہو دی اے نبی اے نبی اے نبی دیکھ لے مجھ کو زہرہ میں تیرے گھر پہ ہوں کرا تیرے عشق میں رہوں رات رہ دن میرے بس ہے یہ دعا اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہو دی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا ہو دی تو ہی شفاعت کی امام اے رحمت اللہ العالمی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا او دی اے نبی اے نبی اے نبی اے نبی ہوں اے شاہے اوہم کر دے میرے آقا مندر کرم میں تو بے سہارا ہوں تامندی ہے خالق میں تو بے سہارا ہوں تامندی ہے خالق نبی اے نبی اے نبی تیری شاہے اوہم میں تو امدی ہوں اے شاہے اوہم کر دے میرے آقا مندر کرم غم کے اندروں میں یوں کھیلا ہوا ہے آقا دشوار جینا میرا ہوا ہے بگری بنا تو میرے تیبہ کے باری نبی اے نبی تیری شاہے اوہم میں تو امدی ہوں شاہے اوہم کر دے میرے آقا مندر کرم جس کو بولایا بہا ہوں وہ ہی عرش بڑی ہے آپ کے سوا ایسا کوئی نحیم ہے جس کی نابات کوئی رب نے پیٹا لی جس کی نابات کوئی رب نے پیٹا لی نبیوں کے نبی تیری شاہے اوہم میں تو امدی ہوں اے شاہے اوہم کر دے میرے آقا مندر کرم دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یہی بات ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی دے تو باتیں بھی سناتا رہے لیکن ہمارے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی الگ ہے اب میں آج سے اجازت چاہ کر ہمارے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بڑی عورت اپنے گھر کا سارا گھڑا جمع کر کے رکھ دیتی تھی جب حضور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے روانہ ہوتے تو ان کا گزر اس گلی سے ہوتا جس گلی میں بوڑی عورت رہتی تھی جب آج صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو وہ بوڑی عورت جس میں خورا جمع کر رہتا وہ اس خورے کو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فیک دیتی تھی آج صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کپڑے گندہ ہو جاتے مگر آپ بغیر کچھ کہیں وہاں سے مسکراتے ہوئے چلے جاتے تھے لیکن کچھ دن بعد جب آف صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو وہ بوڑی عورت ان کے اوپر کچھلا نہیں پھیگا آف صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے والوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کی طبیعت بہت نساز ہے وہ فوراں بوڑی عورت کے گھر گئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑی عورت سے ان کی طبیعت پوچھی جب بوڑی عورت نے یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور وہ بہت شرمندہ ہوئی اور اس نے فوراں کلمہ پڑھ گا اسلام قبول کر لیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لوٹ دیتا ہے نام مدینہ روزہ تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے حفاظت کرو اپنے ایمان دی کی زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے پرشتوں یہ دے دو پیغاموں کو اگر جا کے دے دو ان کو پرشتوں کے خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لوٹ دیتا ہے نام مدینہ تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا جا رہا ہوں رولِ خدا ہے میں ہاتھ جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا با رہا ہوں محبت کا ان کی مزہ با رہا ہوں چلو جا کے رہنا مدینہ میں ابدو قیامہ دل کا منظر قریب آ رہا ہے پرشتوں یہ دے دو پیغامے ان کو خبر جا کے دے دو ان کو پرشتوں کے خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لوٹ دیتا ہے نام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہی چھوگی جو پائے کا دل میں پیام مدینہ سکھا کہاں ماسو مقریہ موسکراتی تھی بھائے خیر مقدم کے ترانے ان گناہی تھی ابھی جبریل بھی اتنے نمی کامرے کے ممبر سے اتنے میں سجائی ہے ملکہ اتنے بھائے خوشتوں کو مصطفیٰ تشریف مولای صلی دیوہ صلی مدینہ بھائے خوشتوں کی بھائے خلقی بھائے خوشتوں کی دیوہ صلی اتنے دیوہ صلی پیام محرشت wo ہائے خوشتوں کی عزیز دیوہ وہ موسکراتی بھائے خوشتوں کا سبحان اللہ کلاسیت سے مبین خیل خلکی کلیمی فولایا سلی و سلی ایمان عبانا آلا هابی بیک خیل خلکی کلیمی محمد سید القونین و ساقانین محمد سید القونین و ساقانین پینی من اور بیوان من آجامین آپ ہے حضرت محمد سرورے ہر دو سرہ آپ ہے حضرت محمد سرورے دو سرہ آپ ہے اربو جم جن و بشر کے پیشوا آپ پر لاکو درو دور آپ پر لاکو سلام مولایا سلی و سلی من ایمان عبانا آلا حبی بیک خیل خلکی کلیمی مولایا سلی و سلی من ایمان عبانا آلا حبی بیک خیل خلکی کلیمی یا اکرم القلقی معلی من آلوزو بی یا اکرم القلقی معلی من آلوزو بی سوا قائم داخلون الحادث والعمامی اکرم المخلوق مانگو اور میں کس سے پنا حادثات عام میں ہیں آپ میری تکیگا آپ پر لاکو درو دور آپ پر لاکو سلام مولایا سلی و سلی من ایمان عبانا آلا حبی بیک خیل خلکی کلیمی مولایا سلی و سلی من ایمان عبانا آلا حبی بیک خیل خلکی کلیمی ہوا الحبیب اللہ دی ترج شفاعتو ہوا الحبیب اللہ دی ترج شفاعتو لیکل اولی من الاحوال مطائمی آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا نگہری آفتوں میں آپ کا ہے آسرا آپ پر لاکو درو دور آپ پر لاکو سلام مولایا سلی و سلی من ایمان عبادا آلا حبی بیک خیل خلکی کلیمی یا رب بل مصطفى بلغ مقاسی دینا یا رب بل مصطفى بلغ مقاسی دینا وغفر لانا ماما دایا واسی القرامی اے خدا دیتا ہوں میں تجھ کو مصطفى کا واسطہ اے خدا دیتا ہوں میں تجھ کو مصطفى کا واسطہ پورے فرما مقاسد بخش دے میرے گناہ آپ پر لاکو درو دور آپ پر لاکو سلام مولایا سلی و سلی من ایمان عبادا عالی حبی بیک خیل خلکی کلیمی مولایا سلی و سلیم دائی من ایمان عبادا عالی حبی بیک خیل خلکی کلیمی یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روزہ قریب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روزہ قریب دیکھا پڑھا جو میں نے درود ان پر بلندیوں پر نصیب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روزہ قریب دیکھا کھڑے تھے در پر عدب سے سب ہی امیر دیکھا غریب دیکھا نہ کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ نہ کوئی ہم نے رغیب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روزہ قریب دیکھا پیمبروں کی نماز میں بھی امام رب کا حبیب دیکھا کہیں پہ آسی کہیں پہ داہا کہیں منیب و حدیب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روزہ قریب دیکھا بتاؤ مجھ کو جہان والوں نبی سے کوئی طبیب دیکھا سنا سنا کر نبی کی ناتیں عدب سے جھکتا عدیب دیکھا درے نبی پر پہنچ کے رازی خدا کو خود سے قریب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روزہ قریب دیکھا پرہا جو میں نے درود ان پر بلندیوں پر نصیب دیکھا پرہا جو میں نے درود ان پر بلندیوں پر نصیب دیکھا سبحان اللہ سوکی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائے گی موترم اساد جگرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسواہ و حسنہ ہمارے لئے بہتری نمونہ ہے آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بے شک آپ تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر آئے آپ آپ کے اخلاق کے بارے میں تمام مسلمانوں کے لئے اتنی بہترین گفتو اور اتنے سکون سے آپ اپنے بات کو سمجھاتے تھے کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا کہ آپ کا اخلاق تمام مسلمانوں کے لئے ایک بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاری زندگی نہایت سادہ تھی آپ سادہ لباس پہنتے سادہ کھانا کھاتے فرش پر چٹائی بھی چھا کر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند فرماتے تھے یہاں تک کہ دوسروں کے کام بھی خود کر دیا کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی شخص آتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ کام ہے تو فوراٹ پٹ کھڑے ہوتے اور اس کا کام سر انجام دیتے بچوں پہ تو بے حد درجہ مہربان تھے بچوں سے نہایت شکت اور محبت سے پیش آتے تھے آپ کے بارے بچوں سے بہت شکت سے پیش آتے تھے اور بچوں کے ساتھ نہایت اچھے انداز کا بڑھتاؤ کرنے کا حکم فرمایا ہے میں اپنی تقریر کے اختتام اس سیر سے کرنا چاہوں گی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ سبحان اللہ مجزد اسادسہ ہے اور میرے ساتھوں اس کائنات میں سور کائنات خاتم نبی جین حضرت محمد مصطفیٰ کی حیکسیت اللہ ہوا خبر دیکھیں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ ہوا خبر اللہ ہوا خبر ہم بے خدا سے کر ہیں زبان بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ ہوا خبر اللہ ہوا خبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا امر کر دے آنا مقادر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر مانگی میں نے جتنے دعائیں منظور ہوگی مقبور ہوگی میزار رحمت پہ ہے میرے سر پر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر مہمانا نبی دلو عالم کا دولا مہمانا نبی کن دیتا ہے دین کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد کتنے دیے جلے جل کے پھر بج گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کتنے دیے جلے جل کے پھر بج گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے ورہو دوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اللہ ہوا صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد قدموں میں زمین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے برگر ایڑی ہے جب چاند سے برگر ایڑی ہے تو رقصار کا عالم کیا ہوگا اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد میں مدینے کی گری ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو دو سوز بلالا کمیلی درد رضا سا دو سوز بلالا کمیلی درد رضا سا سرکار عطا عشق عیزے کر ری ہو سرکار عطا عشق عیزے کر ری ہو کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی تے بک بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی تے بک بارات چلی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو جس وقت ناکیرے میری قبر میں آئے جس وقت ناکیرے میری قبر میں آئے اس وقت میرے لب پہ سجینا تے نبی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی تے بک بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی تے بک بارات چلی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد مصطفیہ تے شریف لے آئے مولا یا سلحی و سلم نائماً آباداً آلا حبیبی تا خیر الخلقی کلی ہی بی محمدن سیادن قولی نیبا ساکولی محمدن سیادن قولی نیبا ساکولی بی والفری خیر من اور ڈیو و من آجامی مولا یا سلحی و سلم نائماً آباداً آلا حبیبی تا خیر الخلقی کلی ہی بی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے نبی نوع آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی و سلیم تائی من آباداً آلا حبی درودن پر سلامن پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مردبہ صلی علا کا ہے وہی مموار عالم ہے وہی مموار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفات ہے شفات کے لیے سب کی نظر ان پر نہیں ہوگی مولایا صلی و سلیم تائی من آباداً آلا حبی درودن پر سلامن پر جس نے بے بسوں کی دستگیری کی سلام اس بر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس بر کے جس کے گھر نہ سوی کی نہ سونا تھا سلام اس بر کے جو کا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمین آگے لالا حب نوب ہے سبحانے سلام فخر یا رو جودہ فخرینو ہے ایبانی تیری صورت تیری زیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ مولایا صلی و سلیم تائی من آباداً آلا حبی بی کا خیری خلق قلی ہی مین یہ پیچھو بہت ہے بہت ہے اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ عزبی رفی جو اللہ ماسی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سندھ نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے کہا درو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹی میں ہے کیا سندھ نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا درو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹی سے پتر بولا لا الہ الا اللہ حزبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھکے چھکے پڑتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھکے چھکے پڑتی تھی بہن میں جب قرآن پڑا ان کے غلام پاک خدا دل یہ عمر کا بولا لا الہ الا اللہ حزبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حزبی عبی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا ہوتارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا ہوتارا ہے ظلم ہوئے کتنے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رفقہ پتر پھر بھی لفقہ جاری تا لا الہ الا اللہ حزبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کی اکارت بڑا ہے شان بڑی چاہے غوثِ عاظم ہو یا ہوتا تاج میری میرے نبی کے غلاموں کا ردبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوثِ عاظم ہو یا ہوتا تاج میری یاد نہیں تمہیں وہ منظر خو جانے جب خود چل کر لا کو بڑھایا لا الہ الا اللہ حزبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اللہ حبیبی کے خیر فرقی قلی نے دی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف شے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی نسال نہ ملے مولا یا صلی و سلم دائی من آبادا آلہ حبیدی کا حیر الخلقی قلی سبحان ہمیں کلائنس فائف سے ہوں مختصر سے بیانات جن کا دین کی طرف کن کا رجان ہوتا ہے اور کن کا نہیں ہوتا اس کے حوالے سے میں کچھ آپ سے مختصر سے گفتو کرنا چاہوں گا اور رسول اللہ کی شان اور ان کی سنت کے بارے میں بتاؤں گا جن پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمين والعقبت اللہ المتقین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین اما باتفعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آسازہ اکرام اور سر کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے بھائیوں اور بھیلوں ہماری طرف جونا دین کا کوئی روجان نہیں ہے ہم دین کو کچھ الگی سمجھتے جیسے کہ ہمیں اللہ تعالی خود ہی جونا جنت میں داخلہ دے لے گا یعنی کہ ہمیں شیطان کی زنجیروں نے ہمیں اتنا جکڑ لیا ہے کہ ہم اپنا دل پہ اتنا زنجھایا ہے ہمارے کہ ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے نہ نماز کو نہ رمضان کے روزے کو نہ ماں باپ کی عدب کو نہ ماں باپ کی فرما برداری کو نہ بزرگوں کے عدب کو اور حالانکہ جب کوئی بزرگ ڈاڑتے ہیں تو ان سے زبان درازی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حالانکہ یہ نبی کی سنت نہیں ہے اور جب نبی نراز ہوں گے تو اللہ سے ہماری سفارش نہیں کرے گا کبھی ایسا ہوئے اب ایسا کبھی نہیں ہوا کیونکہ دیکھیں ہم نے اتنے گناہ کر لیے تو کیا نبی ہم سے خوش ہوں گے ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے کالہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ دیکھتے بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا فرما رہا ہم اگر یہ دیکھیں نا تو یقین مانے ہم ایسے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دو لخ میں نہ ڈالیں لیکن آج کل کے لوگ ایسا کہاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے زیادہ محبوب جگہ وہ ہے میرے لیے جو مزد ہے لیکن ہم تو مزدوں میں چراغہ ہی نہیں کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم مزدوں میں چراغہ کریں ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں وہ کس طرح کھاتے تھے وہ کس طرح پیتے تھے اور یہ بات یعنی اللہ تعالیٰ غلطیا خود تائیہ تو ماف کر دیتا ہے حقوق و لباد ماف نہیں کرتا بندے کے اگر حقوق میں اگر بندہ خود ہی ماف کر رہا تو اللہ بھی ماف کر دے ورہ تو حقوق و لباد ماف کرنے والی چیز نہیں ہے حقوق و لباد ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی یعنی کہ وعات السولاتہ وعات الزکاة یعنی کہ نماز کو ادا کرو اور زکاة کو قائم کرو اور اسی طریقے سے ہم پر حج بھی فرض ہے جس طریقے سے ہم پر نماز روزہ تمام چیزیں ہم پر فرض ہے نا اسی طریقے سے حج بھی فرض ہے ہمیں حج کو بھی ادا کرنا چاہیے لیکن کیا ایس کل تو لوگ سال گزر جاتے ہیں مہینے گزر جاتے ہیں عید پہ چلے گئے بکرہ عید پہ چلے گئے جمعہ کو چلے گئے جاگنے والی رات کو چلے گئے مطلب عام دنوں کی نمازیں فرض نہیں ہیں ان پر ناظر بلہ مازاللہ ان پر بس یہ فرض ہے کہ وہ صرف عید کی نماز پڑھیں بکرہ عید کی نماز پڑھیں تہوار کی نماز پڑھیں اور ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں ہم پر فرض کیا اور وہ میں ادا کرنی ہے اور یہ جہنم کے راستوں کو دشوار کریں گے تو ہمیں چاہیے ہم آساز اکرام کا بھی عدد کریں یعنی کہ میں بھی پہلے کرتا تھا ایسی بات نہیں کہ میں بھی شہر نہیں مچھاتا تھا میں ہی پہلے کرتا تھا لیکن جب سے میں اچھی صحبت میں بیٹھا ہوں جب سے میں اب ایسا نہیں کرتا لیکن کہ ہم لوگ آساز اکرام کو اتنا تنگ کر دیتے اتنا پرشان کر دیتے کہ کچھ آساز اکرام تو روئی لے دو اور وہ چھوڑ کے چلے آتا یعنی کہ ہم ان کو بھی دکھ دے دیں جو ہم علم سکھا رہے ہیں ہم ان کو بھی دکھ دے دیں تو ان کی دعا جب ہم سے جب ہمیں ان کی دعا ہی نہیں ملیں گی تو ہم علم کا آساز ہی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہ اپنے بڑا قادر کرو یعنی کہ وہ ان کی بے شمار سنتیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہئے واللہ هو عالم ورسول عالم اززا وجل صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اننا للبلغ المبین واخردانا والحمدللہ رب العالم صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پہ اپنا نصیبا رہا ہے محمد کا روزہ قریبا رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبا رہا ہے فرش تو یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرش تو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لوگت دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لوگت دیتا ہے نام مدینہ وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگس کسی میں زمانہ وہ ایسا قریبا رہا ہے حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی زمانہ وہ ایسا عجیبا رہا ہے محمد کا روزہ قریبا رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبہ رہا ہے فرش تو یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرش تو یہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے یہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لوگت دیتا ہے نام مدینہ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسولِ خدا ہے کہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت ہے ان کی مجھا پا رہا چلو آ کے رہنے مدینہ میں اب تو قیامت کا منجر قریبا رہا ہے فرش تو یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرش تو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لوگت دیتا ہے نام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہی چھوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ سکونے جہاں تم دونڈتے ہو کہاں سکونے جہاں